چلوہ تال پولیس نے مادک پدارتوں کی تسکری کرنے والے ایک یوک کو اسپورٹس کالیج کے پاس سے گریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی گریفتار ابیوک کی پہچان گلریہ تھانا چھت کے بھواور نیواسی رمضان علی پتر انتہار علی کے روپ میں ہوئی ہے اس کے پاس سے پولیس نے ایک کلو پچاس گرام عوائد گانجا برامت کیا اس سماندھ میں اے ایس پیر روحن پرمود بوترے نے بتایا کہ گریفتار ابیوک مادک پدارتوں کی تسکری کرتا تھا اور نیپال سے گانجا لا کر زیلے میں سپلائی کرتا تھا گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اے ایس پیر روحن پرمود بوترے نے کہا نشیلی پدارتوں کی تسکری کو روکنے کے لیے سریمان وریس پولیس ادھیک شک نے جو ابھیان چلایا ہے اس کے اندر تک ریگولر چیکنگ کی جاتی ہے سارے ناکے چوک اور انٹیریر ایریاس میں چیکنگ کی جاتی ہے ہماری چلوہ تالکی پولیس کی ٹیم ہے انہوں نے چیکنگ کرتے دوران سپورٹس کارے چورائے پر ایک سندیت وقتی کو پکڑا تھا جس پہ کاریبن ایک کلو پچاس گرام گانجا اوید گانجا یہاں پہ پکڑا گیا ہے مقدمہ اپرات سنکیہ ایٹی سکس بٹے انیس اس میں پنجگرد کی گئی ہے آڑ بٹے بیس ڈی پی ایٹ کے انترکت یہ مقدمہ پنجگرد کیا گیا ہے اس ویکتی کا نام ہے رمجان علی پتر انتہار علی اور یہ گورکپور کا ہی رہنے والا تھانا گولریا شیطر کا ایک کلو پچاس گرام گانجا پکڑا گیا ہے اور اس میں کوئی کچھ لوگ بھی ہے جس کی تلاش پولیس کر رہی ہے نیپال سے لگے گورکپور اور آنے جلو میں اس کو بیستے تھے اسی لئے اسی لئے ٹیم گٹھت کی جاتی ہے ہر تھانے پہ ٹیم گٹھت کی جاری ہے اور اس طریقے کی کاروائی جو بھی ہے وہ کی جاری ہے چاہے وہ شراب ہو اوید شراب ہو یا گانجا ہو ملکات چاہے کی بھی ہے سلام علی و missיר co